سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدی حسری اور میں ہوں زیشان ملک ہیڈلینز آپ نے جانی مرڈن کا آغاز کریں گے بلدیادی انتخابات سے قبل کراچی کی سیاست میں بڑی پیشرفت گورنس ان کامران ٹیسوری کی کوششیں رنگ لے آئیں ایمکیم پاکستان اور پی ایس پی میں دوریاں مٹ گئیں خالد مقبول صدیقی نے ایمکیم کے اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا سربراہ ایمکیم نے پاکستان ہاؤس میں مصطفیٰ کمال سمیت پی ایس پی قیادت سے ملاقات کی مستقبل میں ساتھ چلنے پر باتچیت ہوئی جبکہ ایمکیو ایم کا وفد آج نون لیگ جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کرے گا مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد اور فاروق ستار سے بھی ملاقات ہوگی شہر قائد کی سیاست میں بڑا بریک تھرہ ہوا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بلدیادی تخابات سے قبل کراچی کی سیاست میں بڑی پیشرف ہوئی ہے گورنر سندھ کا برانچ سوری کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں ایمکیو ایم پاکستان اور پی ایس پی میں دوریاں مٹ گئی ہیں اور خالد مقبول صدیقی نے ایمکیو ایم کے اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہے سربراہ ایمکیو ایم نے پاکستان ہاؤس میں مصطفیٰ کمال سمیت پی ایس پی قیادت سے ملاقات کی جس میں مستقبل میں ساتھ چلنے پر بات چیت کی گئی جبکہ ایمکیو ایم کا وفد آج نون لیگ جماعت اسلامی کی قیادت سے ملے گا مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد اور فاروق ستار سے بھی آج ملاقات ہوگی مختلف دھڑوں کی آباس میں اتحاد کے لیے کوششیں کر رہے تھے گورنر سنگ کامران ٹی سوری اور یہ کوششیں بارابر ثابت ہوئیں اور مستقبل میں بھی ساتھ چلنے پر بات چیت ہوئی ہے ایمکیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی میں جبکہ نو جنوری کو جو متحدہ قومی موومنٹ ریلی نکال رہی ہے اس میں شرکت کی دعوت بھی قبول کر لی ہے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے اور میڈیا سے کچھ قبول بھی کی گئی ہے بلدیاد انتخابات سے پہلے یہ ایک بڑی پیشرفت ہے کراچی کی سیاست میں اور کامران ٹی سوری یہی کوششیں کر رہے تھے کہ تمام دھڑے ساتھ مل جائیں ہر نمائنجے شازب حسین سے معلومات لیں گے شازب آگا کیجئے بلکل جس طریقے سے کراچی کی موسم جو ہے جیسے سرد ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی کراچی کی سیاسی معاملات ہیں وہ گرم ہوتے جا رہے ہیں جیسے کہ آج دیکھا ہم نے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان زمین پارٹی جو ہے آپس میں گڑ جڑ ہو چکی ہے اور آج وہ ایک ساتھ ایک ہی پلٹ فارم پر پاکستان ہاؤس جو کہ پاکستان زمین پارٹی کا جو مرکز ہے وہاں پر جمع ہوئے اور انہیں نے اعلان کیا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور ان کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو معاملات تھے اس پر جو ہے نو جنوری کو احتجاج کریں گے کراچی میں احتجاجی مظاہریں ہوں گے اور اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے پاکستان زمین پارٹی کے جو چیئرمن ہے مصطفیٰ کمال نے آج جو ہے متحدہ قومی موومنٹ صدی کی اور اسی طریقے سے ان کی جو ٹیم تھی وہ پوری جو ہے پاکستان ہاؤس پہنچی تھی جو کہ پاکستان زمین پارٹی کا جو مرکز ہے وہاں پر مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی اور پاکستان زمین پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں ان سے جو ہے ملاقات کی تھی اور بلدیاتی انتخابات اور کراچی کا مسائل کے حوالے سے جو ہے ملاقات میں تبادہ خیال کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے کراچی کے مسائل کو حل کیا جائے اس پر جو ہے گزشتہ دیکھا کہ گورنڈر سن کامران خان ٹیسوری کی جانب سے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ کی قومی موومنٹ پاکستان اور اسی طریقے سے پاک سرزمین پارٹی کے درمیان معاملات جو ہے کچھ تیپ آئے گئے تھے تاہم اس وقت جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بلدیاتی حلکہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے معاملات ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں کیونکہ وہ جو ان کے جو فیصلے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات جو ہے پندرہ جنوری کو ہونے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جو مطالبہ ہے کہ جو پرانی حلکہ بندیاں ہیں اس پر جو ہے انتخابات نہیں ہونے چاہیے بلکہ نئے حلکہ بندیاں ہونی چاہیے جو معاملات حلکہ بندیوں کے حوالے سے ہیں حل ہونے چاہیے اس پر جو ہے ابھی تک آہ بے سود رہے تمام نتائج آہ تاہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے آج آہ جنرل ورکرز اجلاس میں اپنے تمام تمام کارکنان کو جو ہے نو جنوری کو کہا ہے کہ وہ گھروں سے نکلے اور آہ احتجاجی مظاہرہ کرے کے نئے حلقہ بندیاں ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کے مسائل میں جو آہ جو اہم معاملات ہیں وہ حل ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان کا جو شہر کراچی ہے وہ تمام آہ معاشی حالات بھی دیکھتا ہے سیاسی معاملات کا آہ گھڑ بھی بانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کے جو کئی دھڑے بن چکے تھے جس میں فاروق ستار اور اسی طریقے سے افاق احمد اور اسی طریقے سے پاکستر زمین پارٹی ان کو سے ان کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا کہ مصطفی کمال سے جو ہے مل لے گئے تھے ان سے ملاقات کی اور ایکی پلیٹ فارم پر جو ہے میڈیا سے پریس کانفرنس میڈیا سے جو ہے بات چیت کری ہے اور اس پر جو ہے ان کا کوئی اختلافات سامنے نہیں آئے ان کا ایک ہی سوال ہے کہ کراچی کیوں کس طریقے سے دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا جائے اور کراچی کے جو سیاسی مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے سب کا یہی مطالبات ہیں جبکہ ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پاکسر زمین پارٹی کے درمیان تمام اختلافات جو ہے ختم ہو چکے ہیں اور یہ ایک ساتھ جو ہے ملنے والے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نو جنوری کو کراچی میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور اس پر متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد مقبول سدیکی نے جواب دیا ہے کہ وہ پاکستان پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کو اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہیں پچھلے پانس سالوں سے ہو سکتا ہے پاکستان پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ایک ہو جائے اور اس سوال سے رابطے بھی مزید تیز کر دیے گئے ہیں شازیب آپ ہمارے ساتھ رہے گا آج جمالی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جمالی بتائیے گا آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے اس بڑے بریک تھو کے حوالے سے دیکھیں یہ کراچی کی سیاست میں ایمٹی ایم کا ایک بڑا ایک تیز سرپرمی ہے کہ آج ہی انہوں نے نو جنوری کو ایک ریلی نکالنے اور جلسہ کرنے کا اعلان کیا اور پھر اسی وقت یہ پی ایس پی کے مرکز پہنچے مصطفیٰ کمال اور سال مقبول صدیقی کی ملاقات اس کے بعد کل کے دن میں انہوں نے مختلف جماعتوں سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے جماعتہ اسلامی کے مرکز ادارہ نوری ہیلس کے ایمٹی ایم کا وقت جائے گا اس کے بعد مسلم لیگ ہاؤس جائے گا اس کے بعد پھر مہاجر کو موومنٹ کے چیرمن جو ہیں افاق امن سے ان کا وقت ملے گا اور یہ تمام ملاقاتیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ مظاہر تو اسریلی میں شرکت کی دعوت ہے لیکن کراچی کی سیاست اس میں ایک بڑی حل چل ہے کہ جو مختلف مخالف گروپس ہیں جتنے گروپس ہیں یہ سیاسی طور پہ مخالف ہیں لیکن ایمٹی ایمٹی ایم ان تمام گروپس کے پاس جا رہی ہے ایمٹی 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 ایمٹ کے رینما جا رہے ہیں اور ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور پھر سیاسی اتحاد کو اور بلدیاتی الیکشن کے لیے مل کر معاملات کو دیکھنے کا کی بات آگے پڑھ رہی ہے خاص طور پر پی ایس پی اور ایمٹی ایم حقیقی یا داکتار اختار کے ریاض جاپے بھی یہی وقت جائے گا کل تو یہ جو ایک تو ایمٹی ایم کا اپنا جو مختلف گروپس کے اتحاد کی بات ہے وہ بھی آگے پڑھ رہی ہے اور دوسری جانب جو ایمٹی ایم کی ریلی ہے نو جنوری کو اس سلسلے میں تمام جماعتوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں تو انداز آئیے ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سرگرمی ہوگی نو جنوری کو ٹھیک ہے نو جنوری کو بڑی سرگرمی ہوگی آجیز جمالی آپ اور شازے بھوسین آپ دونوں کا بہت شکریہ تو کراچے کے سیاست میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی میں دوریاں مٹ گئی ہیں خالد مگوز صدیقی نے پاکستان ہاؤس میں پی ایس پی قیادت سے ملاقات کی ہے میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچے کے موقع پر ہم سب ایک ہیں اجتماعی طور پر کراچی کے فائدے کی بات کریں گے پہلے ذاتی مفاد دیکھانا آئندہ دیکھیں گے خالد مقبول صدیقی بولے دعوتیں تو پانچ سال سے دے رہے ہیں یہ دعوت دوبارہ مصطفیٰ کمال تک پہنچ رہی ہے میں تو آگے آگیا ہوں اب انتظار کریں گے میں نے مصطفیٰ کمال نے میل نے میری پارٹی نے پہلے بھی ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور آج بھی ہم ذاتی مفادات ذات سے الگ ہٹ کر اوپر ہٹ کر ہم قومی اجتماعی مفادات کے لیے مشکل سے مشکل فیصلے کرنے پڑے تو کریں گے انشاءاللہ بندیاتی انتخابات جو بنیادی جمہوریت ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بلکہ اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک میں بنیادی جمہوریت نہ ہو عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو باقی دعوتیں پہلے دے چھوئے ہیں محمد صاحب سے دے رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت ہیں ان کو اپنا خیصلہ کرنا ہے جی ابھی دیتا ہوں وہاں کے کارکنوں کے اجلاس میں بھی دیتا ہوں یہ دعوت آپ کے ذریعے دوبارہ ان تک پہنچ رہی ہے اور آج ابھی کارکنوں کے اجلاس میں تمام کارکنوں نے اس کو ویلکم کہا ہے ہم کہہ کے آئے ہیں کہ تمام ہی لوگوں کے جدوجہ میں شامل ہونا ہے جو شانہ بہشانہ چلنا چاہتے ہیں وہ شانہ بہشانہ چلیں شامل ہو کے چلنا چاہتے ہیں اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتے ہیں گورنہ سن کامران ٹیسوری وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے گورنہ سن بلاول ہاؤس میں ہوئی ملاقات میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں وزیراعظم کو آگاہ کریں گے اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے گورنہ سن کامران ٹیسوری جو بلاول ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں فیصلے ہوئے ان سے وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کریں گے ملاقات ان کی ہوگی اسلام آباد وہ روانہ ہو چکے ہیں اور اس سے بہلے گورنہ سن بلاول ہاؤس میں ملاقات کر چکے ہیں جس کے بارے میں وہ آگاہ کریں گے وزیراعظم پاکستان کو کراچی کے سٹریٹ کرمینلز بن گئے سائبر کرمینلز نوٹ نازم آباد بلوگ دی میں خاتون سے موبائل فان چھین کر خاتون کا بینک اکاؤنٹ خات کر دیا خاتون کا دعویٰ ہے کہ اس کے موبائل میں محفوظ ایمیل ایڈریس سے بینک اکاؤنٹ کا پن کو تبیل کر کے سات لاکھ روپے نکلوائے گئے شازیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیل آجان دیں شازیب بتائیے گا اس وقت کے بارے میں جب لکل ملیہ دیکھیں ہم اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ ستائیس دسمبر دوہزائر بائیس کا واقعہ ہے نوٹ نازم آباد بلوگ ڈی میں جو ہے واردات ہوئی خاتون نے جو ہے بتایا کہ پولیس والوں کو کہ ستائیس دسمبر کی رات کو ان کا پرس اور موبائل جو ہے چھینہ گیا اور اس دوران جو ہے جو ملزمان تھے ان کی عمر جو ہے بیس سے کس سال بتائی جاتی تھی جو کہ انہوں نے مقدمے میں لکھوائی ہے اور اس کی جو ہے آئی ڈی جو ہے ہیک کر کے کسی طریقے سے انہوں نے ان کے اکاؤنٹ سے ایک بڑی اماؤنٹ جسی جو اماؤنٹ جو سامنا آئی ہے وہ ساتھ لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب ہے وہ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے منتقل کروائی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ فروڈ کر رہا ہے ان کے موبائل کے تھرو ایمیل کے تھرو ان کا موبائل جو ہے جو لوگ تھا اس کو انلاک کر کے ان کی جو اکاؤنٹ میں جو رقم تھی ایزی پیسہ میں جو ان کی رقم تھی وہ نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر کروائی ہے جب اس واقعے کا جب پیسے ٹرانسفر ہوئے تو اس بات کا جو ہے ان کے سامنے ان کو علم ہوا کہ کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے خالی ہو چکا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اپنے قریبی تھانے جو کہ ناظبہ بات تھانا لگتا تھا وہاں پر جو ہے واقعی کی ریپورٹ کروائی اور اس بات کا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے ایف آئی اے وہاں پر بھی ایک ریپورٹ کروائی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کا موبائل چھنا اور کے بعد جو ہے جو ملزمان تھے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا دھند اندھا دھند راستے دھندلا گئے پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج ہے اور موٹر وے بند کر دی گئی ہے جی ٹی روٹ پر گاڑیوں کے قطارے لگی ہوئی ہیں ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہیں اور ٹرینوں کی تاخیر کا شکار ہیں لاہور کی تازہ ترین صورتحال جانے کے ہمارے نمائندے عبداللہ معروف سے جی عبداللہ جی پنجاب بارس میں شہر لاہور میں بھی دھند کا راج پر قرار ہے دھند کے باعث شہر میں سردی کی شدد میں اضافہ ہو گیا ہے شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی کے ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی کے ریکارڈ کیا گیا دھند کے باعث مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دھند کے باعث موٹر وے ایم ٹو ایم فورڈ لاہور سیال کورٹ موٹر وے کو عام ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فلائٹ اپریشن بھی دھند کے باعث شدید متاثیر ہو رہا ہے شارجہ سے آنے والی فلائٹ کو بھی اسلام آباد مور دیا گیا جبکہ ابو زبو سے آنے والی فلائٹ کو بھی اسلام آباد مور دیا گیا ہے ائرپورٹ انظامیہ کے مطابق حد نگاہ پچاس میٹر رہ جانے پر جو فلائٹ اپریشن ہے اس کو معتل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیشنگوئی کی جاری ہے کہ آئندہ چند موسمیات نے کراچی میں سرد ہوایں چلنے کی پیش گوئی کر دی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران شہر کا درجہ حرارت سنگل ڈجٹ تک جا سکتا ہے تاہم موسم میں یہ تبدیلی زیادہ دورانی اقین نہیں ہوگی دیکھئے آدیا ناسک ریپورٹ شہر قائد میں گزشتہ سال کے برقص اس سال سردی کی شدت کم رہی اس حوانے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں عموماً سردی جنوری کے مہینے میں ہوتی ہے اس سال دسمبر میں تیرہ جبکہ جنوری میں ایوریج درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا اس سال بھی دسمبر کے آخری عفتے میں یعنی ایک دن نو اشاریہ نو ٹیمپریچر بھی رہا تو مطلب سنگل ڈجٹ میں آ گیا تھا دسمبر کے آخری عفتے میں لیکن اب جنوری زیادہ اصل میں ایوریج ٹیمپریچر بھی اگر دیکھیں نا تو دسمبر کا میرے خیال میں تیرہ اشاریہ سمتھنگ ہے اور جنوری کے جا کے پھر بارہ ایوریج جو رات کے ٹیمپریچر کی ایوریج ہوتی ہے تو اب جو تھوڑی تھوڑی ہوا چلنے شروع ہوئی ہے اور اس میں یہ کہ جنوری کا یہ ہفتہ پہلا جو ہے نا تھنڈا ہے چیف میٹالوجس سردہ سیفراز نے بتایا کہ شہر میں روان ہفتے درجہ حرارت سنگل ڈجٹ میں جائے گا گزشتہ روز سے کراچی میں شمال سے سائیبیرین ہوایں چلنا شروع ہوئی ہیں جو آئندہ چار سے پانچ روز تک چلیں گی سردہ سرفراز کا کہنا تھا کہ آئندہ پانچ روز تک رات میں درجہ حرارت سات سے نو ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ شہر میں جنوری کا پورا مہینہ سرد نہیں ہوگا البتہ شروع کے چند روز سردی ہوگی آگے پڑے ہیں آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے ملک میں دہشتگردی امپورٹ کی خبر پختون خواہ میں طالبان کو پیسہ دیا جا رہا ہے عمران خان نے بیان دیا کہ انہوں نے طالبان کو یہاں لاکر بسایا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان کی دوبارہ اتخابات کے زد پوری نہیں ہوگی وہ پارلیمنٹ آ کر اپنا کردار ادا کریں اسلام آباد خودکش رملہ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات کے دوران خودکش حملہ آور کی شناخت کر لی گئی قرم کے رہائشی بائیس سالہ ساقیب الدین نے خودکش حملہ کیا سرائے کے مطابق حملہ آور کی معاونت راول پرنڈی میں رہنے والے ایک شخص تھے حملہ آور نے بائیس دسمبر کو زلہ قرم سے سوابی کا سفر کیا حملہ آور کی شناخت موبائل سم سے ہوئی جو اسی کے نام پر تھی دوسری جانب تصویر وائرل ہونے پر اسلام آباد کے علاقے ترنول سے دہشتگرد کو دو سہولتکاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا سابقہ دور حکومت میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا اپکس کمیٹی نیکٹا اور داخلی سلامتی کے شعبوں میں کوئی کام نہیں ہوا وزیرت طلعت مریم عورم زیف نے ملک میں بڑھتی دہشتگردی کی وجوہات بتا دیں ٹوئنٹی فورڈ نیوز کے نمائندے وائیس کیانی سے مطلب کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ اسی ملک کی سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لئے استعمال نہ ہونے دینے کے عظم کا یادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو چیف اورگنائزر ہے کہ پارٹی کی جو اورگنائزیشن ہے پورے پاکستان میں اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے اور وہ ذمہ داری شہباز شریف صاحب نے بھی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ بہت ہی امپورٹن میٹنگ تھی اس میں ایکانومی اس میں سیکیورٹی اور ٹیوریزم کو جو سوکس تھا وہ تھا اور اس میں بڑا کیاٹیگورک لی یہ فیصلے لیے گئے ہیں جس کی صدارت وزیر عظم شہباز شریف صاحب نے کی کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جب نیشنل ایکشن پلان پشاور کے اپی ایس کے واقعے کے بعد پوری قوم اکٹھا کیا تمام اکائیوں کو اکٹھا کیا اور ایک پلان دیا اور اس کے اوپر جو پنجاب کا صوبہ تھا جس کو سی ایم شہباز شریف صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی ہر ویٹ ایک پرفارمنس ریویو شیٹ آتی تھی اور جس کے اندر پنجاب سیرے فرست ہوتا تھا پورے ملک میں پورے ملک میں زیرو ٹولرنس دہشتگردوں کے خلاف اور دہشتگردی کے خلاف اور کسی کی سرزمین کو پاکستان کے دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے پر زیرو ٹولرنس توانائی بچت کے لیے حکومت نے اہم فیصلے کر لیے ملک بھر میں بازار رات ساڑھے آٹھ بجے اور شادی ہال رات دس بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملک میں پچاس فیسر سٹریٹ لائٹس روشن کی جائیں گی الیکٹرک بائٹس کو فروغ دیا جائے گا کابینہ جلاس کے بعد وزراء کے ساتھ بریفنگ دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آج کابینہ جلاس سورج کی روشنی میں ہوا لائٹ نہیں جلائے گئی ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے جبکہ اول پاکستان انجمن تاجران کے صدر نئی میر توانائی بجت پلان پر حکومت سے تابون کے لئے تیار ہیں پلان میں سب نے حصہ ڈالا تو معاشر بہران سے نکلا جا سکتا ہے چیر بن کراچی ہول سیل گروسرز اسوسییشن عبدالروف ابراہیم نے حکومتی فیصلہ خوش آئند قرار دیا پورے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ رات ساڑھے آٹھ بجے دکانیں بند ہوں گی ہم نے مشورہ دیا تھا پرائیم نیسٹر سیکیٹریٹ کی میٹنگ میں کہ نو بجے کا وقت متعین کر لیا جائے لیکن کوئی بات نہیں ہم تاجر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں اس ملک کی بقا کے لئے سلامتی کے لئے لیکن ہمارا یہ کی مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ پورے ملک کے اندر ایک یقصہ نظام ہونا چاہیے کہ پورے ملک کے ہر صوبے میں ہر کنٹورمنٹ میں ہر ڈی ایچ اے میں دکانیں بند کرنے کا ایک وقت ہونا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ نے جو آج اعلان کیا ہے سارے آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کا اور شادی آل دس بجے اور ڈائننگ آل دس بجے بہت اچھا اقدام ہے ہمیں ڈی لائٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس طرح دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے دیکھیں ڈی لائٹ سے فائدہ اٹھانے میں صرف گورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی انرجی کرائیسز کم ہو جائے گا اور وہ روپے کا فائدہ وہاں بھی ہوگا اور تاجی برادری کے جیب میں بھی لوڈ کم آئے گا بل کم آئیں گے ڈی لائٹ سے یہ فائدہ ہوگا برادری جو اتنے ہیوی بل آتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے چیوین پی پس پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو دادو کے پرائمری سکول پہنچ گئے وہاں طلبہ کے ساتھ تصاویر بنوائیں وزیر خارجہ نے سکول کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا اور گپ شب بھی کی میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا حکومت سندھ صوبے میں صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ایک سوال پر بلاول بھٹو نے کہا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اپنے سکول کا دور یاد آ گیا اور بلاول بھٹو کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بچوں کے ساتھ وہ گھل مل گئے دادو کا یہ پرائمری سکول ہے جہاں چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہنچ گئے تلوہ کے ساتھ تصاویر بنوائیں بچوں کے ساتھ وقت گزارا گھپ شب کی جبکہ میڈیا سے گفتگو میں ملاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ حکومت سندھ صوبے میں صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے سعودی وزیراعظم اور ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی تصویر ٹریک پر بنوانے والے پاکستانی نوجوان کی قسمت جا گئی سعودی صفیر نے نوجوان نواز اختر کو اسلام آباد میں اپنے سفارت خانے بلایا اختر نواز نے ٹرک پر تصویر پینٹ کروا کر سعودی ولی اہید اور سعودی عرب سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے سعودی صفیر نواف سعید المالکی نے نواز اختر کو ٹرک سمیت خصوصی طور پر سفارت خانے بلوا کر ملاقات کی سعودی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس ملاقات کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں سعودی صفیر نے نواز اختر اور اس کے ٹرک کے ساتھ تصاویر کچھوائیں سعودی میڈیا میں بھی پاکستانی ٹرک ڈرائور کے چرچے ہونے لگے خانے وال میں سی ٹی ڈی افسران پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی چادر لپیٹے موٹر سائکل سوار دہشتگرد کو فائرنگ کرتے دکھا جا سکتا ہے حملے کے بعد دہشتگرد موٹر سائکل پر فرار ہو گیا خانے وال کے دہشتگرد حملے میں سی ٹی ڈی ڈی ڈیریکٹر اور انسپیکٹر شہید ہوئے دونوں افسران مقامی ہوتل پر کھانا کھا رہے تھے خانے وال میں سی ٹی ڈی افسران پر حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اب سامنے آگئی ہے اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے چادر لپیٹے موٹر سائکل سوار دہشتگرد فائرنگ کر رہے ہیں حملے کے بعد دہشتگرد موٹر سائکل پر فرار ہو گیا خانے وال کے دہشتگرد حملے میں سی ٹی ڈی 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 ڈیریکٹر اور انسپیکٹر شہید ہو گئے ہیں پاکستان پریس کلاپ انٹرنیشنل برطانیہ کے زیرہ تمام لندن میں سینے صحافی آسمہ شرازی کی کتاب کہانی بڑے گھر کی کک تقریب رنمائی ہوئی تقریب میں لندن کے سینئر صحافی سیول سوسائٹی اور عدبی شخصیات نے بڑی تعداد بشرکت کی دیکھئے اسد علی ملک کی ریپورٹ آسمہ شرازی کا کہنا تھا کہ ان کی کتاب اس بڑے گھر کی کہانی ہے جس نے چار سالوں میں ایک صفحے پر مشتمل ہائبریڈ ریجیم کے ذریعے ملک میں وہ تجربہ کیا جس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا معروف شائر صفدر حمدانی نے کہا کہ آسمہ شرازی کی کتاب حق کی آواز ہے سچ بولنے کی سزا بھگتنا پڑتی ہے صدر پاکستان پریس کلپ انٹرنیشنل برطانیہ شوقتدار نے کہا کہ آسمہ شرازی کو یقین دلاتے ہیں پاکستان پریس کلپ انٹرنیشنل کے صحافی ان کے ساتھ ہیں تقریب میں سینئر صحافی مرتضی علی شاہ ایڈیشنل جنرل سیکٹری اسید علی ملک سینئر نائب صدر پاکستان پریس کلپ انٹرنیشنل سید کوسر کازمی سیکٹری جنرل پاکستان پریس کلپ انٹرنیشنل فرید قریشی ازر جاوید تیمور اقبال فیصل پاشا اور معروف برادکاسٹور مرسن نفا مہپارہ صفدر نے بھی اظہار خیال کیا جو کہانی بنائی گئی تھی یا جو کہ جوڑی گئی تھی اس کے سارے کردار اب الگ الگ صفوں پہ چلے گئے جو کہ ایک صفے پہ تھے تو میرا خیال ہے کہ تاریخ کا یہی ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یا ایک طرح سے اپنی ذاتی مفادات کے اوپر چیزوں کو کھڑا کرتے تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آسمہ شیرازی نے کہا کہ کتاب کیسا ہوگا نیا پاکستان سے مجھے یوں نکالاں کے بیٹ چار سالوں کی کہانی اور دستاویز ہے جب آئین کی عملداری کو خواہشات کی بھی چڑھایا گیا کیمرامین سید مراج کے ساتھ اصل علی ملک یوکینڈ یورپ مزیرے صحت پنجاب ڈاکٹر یاسوین راشد نے گنگا رام ہسپتار میں مدر اینڈ چائر بلوک کا دورہ کیا سپیشل سیکیٹری محکمہ سپیشلائز ہیلت سید واجید علیشہ وائس چانسلر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود گاندل بھی ان کے ساتھ ہے زیرے تکمیل حصوں پر کام کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا چیف انجینئر اور وائس چانسلر نے صوبائی وزرہ صحت کو ترقیاتی کاموں پر پیشرفت پر بریفنگ دی ڈاکٹر یاسوین راشد نے اکام کو تمام ترقیاتی کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ڈاکٹر یاسوین راشد نے کہا مدر اینڈ چائر کیر کے شعبے پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاسکے نئے سال کا آغاز ہوتے ہی راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی میں جاری ترقیاتی کام تیزی سے تکمیل کی جانب کامزن ہے پروجیکٹ کے کمرشل زون سفائر بے میں ترقیاتی کام نئے سال کے پہلے تین ماہ میں شروع ہوگا اگزیکٹیو ڈائریکٹر کمرشل کاشف کوریش نے بتایا کہ سفائر فیز ون کے لیے دو ہزار اکڑ ارازی مختص کی گئی ہے جہاں معاشر سرگرمیاں پہلے تین ماہ میں شروع ہو جائیں گی خریداروں کو رہائش سمیت شاپنگ کی سہولیات میں اثر ہوں گی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محمد اسلم زار نے امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن چودری اشتیاق احمد خان اور امیدوار برائے صدر لاہور بار اسوسییشن رانہ انتظار حسین کے اعزاز میں ناشتی کی تقریب کا نکات کیا تقریب میں وقلہ برادری نے بھرپور شرکت کی مدینہ منورہ پارک اینڈ بلوک سبزازار میں تقریب منعکت ہوئی اس تقریب کی صدارت پروفیشنل گروپ کے سربراہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حامد خان نے کی وقلہ برادری نے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار اسوسییشن کے انتخاب میں پروفیشنل گروپ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان کا کہنا تھا تاکہ بار کلیکشن میں کامیابی کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اپنا ہے